گوجرہ والا سے محمد عبید اللہ کا سوال ہے کہ وحدت الوجود والا کیدہ کیا ہے اور اہل سنت کا وحدت الوجود کے بارے میں موقف کیا ہے تو اہل سنت واجماعت میں دو نظریات ہیں صوفیہ کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود حضرت ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے نظریہ وحدت الوجود پیش کیا اور حضرت مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ نے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا یہ دونوں نظریہ اپنے حقیقی مفہوم میں صحیح ہیں اس کی کچھ تعبیرات جو ہیں وحدت الوجود کی وہ غلط کی گئی ہے وحدت الوجود کی تشریح اور تعبیر کے لحاظ سے غلطی کی گئی ہے اصل نظریہ غلط نہیں یعنی آسان مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ یہ وحدت الوجود ہے وحدت الموجود نہیں یعنی اصل جو اعتراض آج غیر مقلد وحبی عظم والے جو کرتے ہیں تو اس اعتراض کا مدار یہ ہے کہ وحدت الوجود یہ نظریہ ہے کہ بندہ اللہ ایک ہے گائے بھینس یہ سب کا وجود اور اللہ کا وجود ایک ہے معاذ اللہ تو اس طرح کر کے وہ لوگوں کے ذہن پائزن کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ یہ مخلوق اور خالق کا ایک ہی وجود مان رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے وحدت الوجود نظریہ ہے وحدت الموجود نظریہ نہیں موجود متعدد ہیں موجود کروڑوں ہیں اللہ کا جو وجود وجود سے مراد یہاں ہونا اور یہ بھی ضروری ہے وضاحت کہ ایک ہے ہمارا پنجابی میں وجود لفظ اس کا مطلب ہو رہا ہے عربی کے اندر جو وجود ہے اس کا مطلب ہو رہا ہے پنجابی میں تو یہ جو بھارے جسم والا ہو تو کہتا ہے یہ بڑے وجود والا ہے یہ چھوٹے سے وجود والا ہے یعنی وجود کا لفظ پنجابی میں جسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اللہ جسم سے پاک ہے تو اس طرح پنجابی والا وجود اللہ تعالیٰ پر بولی نہیں سکتے دوسرا وجود کا مطلب ہے ہونا جو نہ ہونے کے مقابلے میں ہے کہ اللہ ہے تو رب زلجلال کے وجود کی تجلی سے ہر چیز موجود ہوئی ہے یہ ان کا نظریہ ہے وحدت الوجود کا کہ وہ یعنی اس طرح دیکھتے ہیں کہ ما رئی تو شیئن اللہ رئی تو اللہ قبلہ میں جو شیئے بھی دیکھتا ہوں شیئے بعد میں نظر آتی ہے بنانے والا پہلے نظر آتا ہے یعنی ادھر میرا دھیان پہلے جاتا ہے میں شیئے کو بعد میں دیکھتا ہوں شیئے کے خالد کی طرف جو شیئے رہنمائی کرتی ہے فَفِي كُلِّ ذَرَّ لَهُ شَاهِدُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاهِدُ کہ ہر ذرہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک ہے تو اس بنیاد پر یہ نظریہ ہے دوسرا شہود والا جو ہے کہ ما رئی تو شیئن اللہ رئی تو اللہ بادہو میں نے جو شیئے بھی دیکھی شیئے دیکھ کے بالاخر میری سوچ خالد تک پہنچ گئی تو یہ دونوں اپنے اپنے مفہوم میں صحیح ہیں اور ہم ترجیحاً حضرت مجدد الفیسانی رحمہ اللہ تعالی کا جو نظریہ وحدتو شہود ہے اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ